اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ سے دیاری دیکھ رہے ہیں میں حضروں سے انتہار ہوں مریض فالور یوٹیوب سے سننے والی باقی دو سباب جب کسی ایک چیز کا پوچھتے ہیں کہ یہ تو اچھی ہے نا ہم خاتے رہیں اس وقت ان کے سوالوں سے میرے ذہن میں آیا کہ کچھ آٹھ دس چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑا اس کو اسمبال کرتے ہیں اس بیس پہ کرتے ہیں اس بیس پہ نہیں کرتے کہ ہماری تشکیز ہمارا مرض کیا ہے ہماری بیماری کا مزاج کیا ہے اس چیز کا مزاج کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ اچھی ہوتی ہیں سنی ہیں کہ اچھی ہوتی ہیں اور پھر ہم کھا رہے ہیں ان کے نقصانات ہوتے ہیں آپ ہماری یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں دوستوں تک شیئر کریں یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور سمجھیں کہ یہ چیزیں جو آپ سنتے ہیں کہ بہت اچھی ہیں اور اچھی نہیں ہیں میں مثال سے سمجھا کے کچھ چیزیں آپ کو ون بائی ون سمجھاتا ہوں ایک تو یہ کہ میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں اور مفتیان اکرام ان کی شرعی رنمائی کی مطابق اور لکھی چیزیں آپ کو پڑھ کے سنائی کے احادیث میں بتایا گیا ہر علاج ہر بدے کے لیے نہیں ہوتا مزاج دیکھنا ہوتا ہے اپنے موالے سے پھر بھی ضرور مشرع کریں میں یا کوئی بھی کسی بھی پلیٹ فارم سے جو کوئی نسکہ بتائے انفرمیشن بجائے آپ اپنی کنڈیشن اپنے فٹ کر کے اپنے موالے سے حکم لیں کہ اب میں کیا کروں یہ جانا بہت ضروری ہے اچھا تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ چیزیں سنتے جائیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا اس کو اس کے بارے میں اگر آپ دھڑا دھڑے سنوال کر رہے ہیں تو تھوڑا سا بریک لگا لیں فار ایزمپل کلونجی ہے ہم کہتے ہیں کالہ دان ہے ایسے اس لیے کی ہوتی ہے بہت اچھا اثر ہے اور ہم ٹھیک ہے یہ گرم خوشک ہے یہ سوداوی امراض جو تھیں سردین کے امراض سے جو آج کل بہت کم پا جاتے ہیں ان کے لیے یہ استعمال کروائی جاتی تھی اس دور میں آپ کے لیے حیدت بنائے گی آپ رینل فنکشن ٹیسٹ لیور فنکشن ٹیسٹ بھی سارپ کر سکتی ہے غصہ دے سکتی ہے بلڈ پریشر بڑھا سکتی ہے اس طرح سے بغیر سوچے سمجھے اندھا دھوند اس کو سنبال نہ کریں کسی طریقے سے سلہجید ہے کہ ہم کہتے ہیں بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم فلان گئے ایریے میں اور فلان ہمارے دوست نے ہمیں سلہجید گفٹ کی اس کا مزاج بھی گرم خوشک ہے اور درجہ سوم ہے وہ آپ کے لیے زیادہ نقصان دے ہو سکتا ہے اور سب سے بری بڑا مسئلہ سلہجید کے سنبال میں یہ ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ یہ ایٹی فور منڈرل کا مجبوہ سلہجید ہی ہے یا یہ کسی جنور کی مینگنی اور فلان چیز مکس ہو گئی ہے یہ کیا بنایا پہچان نہیں ہوتی سلہجید کے سنبال میں بھی خیال کریں یہ آپ کا آپ کے جو سیکسول ہیلتھ ہے اس کو بہت ڈسٹار کر سکتا ہے اتیاد کی جئے اس طریقے سے جو اس سے اگلی چیز ہے جس کو بڑے شوق سے ہر دوسری چیز میں میٹھا کر کے کھانے کی شوق ہوتی ہم چینی گھڑ شکر ڈالتے ہیں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آج کلیکٹیوٹیز غم ہیں ہمارا ہاتھ پاؤں ہم کم مرتے ہیں بائیک گاڑی کا کام زیادہ ہمارا ہے پھر اوپر سے ہم ای سی بھی چلایا ہوتا ہے ان ساری مجبوہ چیزوں کو دیکھ کر کرنا یہ ہے کہ آپ کو مشرم مان لیں کہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں کرکرے لیز پاپڑے بند کریں میٹھی چیزیں بند کریں اور ساتھ میں ان چیزوں کو بند کریں جو آپ میٹھی چیزیں بہت آت میں لے رہے ہیں آپ کو نفصان ہوگا یہ میٹھی چیزیں آپ کا مطابق کا سبب ہے مطابق کی وجہ سے کلسٹرول کلسٹرول کی وجہ سے بلڈ پریشر ہارٹ اٹیک جی ہوگا آپ کے فیٹی لیور کا سبب ہے انسلین جس کا سبب ہے بہت ساری بیمارین کی جڑ ہے کشاب بار بار آنے کا سبب ہے بچوں کو ہائپر ایکٹیو ہونے کا سبب ہے اس لیے ان چیزوں سے بھی جان چھوڑا ہے پھر ایک خجور ہے ہم کہتے ہیں کہ جی طاقت ہمارے ایک ذین میں کنسپٹ ہوتا ہے کہ جی میں اتنے عرصے سے یہ مریض بتاتے ہیں خجورے کھار ہمارے اٹھ دس ڈلی کھاجتوں کا مسئلہ تو نہیں ہے تو ان کو سمجھا جاتا ہے جی مسئلہ ہے کیونکہ آپ کھانے پینے کی باقی چیزوں کو بالکل سیڈ پینے نہیں رکھ رہے وہ بھی کھا رہے ہیں اور اس کو پلس میں یہ کھا رہے ہیں تو پھر مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے نبی پاک سکھانا ثابت ہے صاحبہ کرام نہیں کھائے تو میں سارا آنکھوں پہ اور بہت اترام ہے کہ نیپ آس علم نے جو کچھ کہا جو جو کچھ بھی ہم نے دیکھا وہ حق حق اور حق ہی ہے لیکن ہمیں بھی سینیریو کا پتہ ہونا چاہیے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اتنی اچھی چیز ہے اتنی طاقت ہے کہ اگر کوئی بندہ پورا کھانا نہ کھا دو تین خجوریں کھا لے دو تین منققہ کھا لے تو اس کی طاقت پوری ہو سکتی ہے لیکن ہمارا انداز ان چیزوں کا لینے کا غلط ہے ہم ریفائن چیزیں انہی میٹھی چیزوں سے مزید اپنے ہم نے جو میٹھی چیزیں بنا لی گھوڑ شکر وہ بھی ہم کھا رہے ہیں خجوریں بھی کھا رہے ہیں روٹی بھی کھا رہے ہیں چاول بھی کھا رہے ہیں بوتل بھی بھی رہے ہیں ڈبا جوس بھی لے رہے ہیں تو یہ چیزیں پھر زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی بھی اتیاد کر رہے ہیں آپ کو اکثر جرکان ہوا ہوتا ہے جا مردوں میں حدت بڑھ گئی ہوتی ہے جریان ہیں کترے آ رہے ہوتے ہیں تو سیکس ڈیزائر زیادہ ہوتی تو ان کو پھر کہتے ہیں کہ بھائی صاحب جو آپ ڈیلی بیس خجوریں کھاتے ہیں بریک لگا لیں پھر کلیلی ہے سنا ہوتا ہے جی جسم کا جو آرگن ہمارا کمزور ہے وہی آرگن کسی دوسرے جنوار کا کھائیں گا تو بڑی طاقت ملے گی جی کموں بیش ہے ایسا ہی ہے اب جگر اگر ہمارا کمزور ہے تو ہمارے جگر میٹابولیزم کرتا ہے اور لگ بج پانچ سو کام کرتا ہے اگر ہم یہی کلیلی دوسرے جنوار کا کھاتے ہیں تو اس کا میکنزم تو پہلے اسسٹم تو بہت تیز ہے جگر تو ہمارا ہوتا ہی تحریک میں اس دور میں وہ اور تحریک میں کر دے گا تو کلیلی جی نہ کھائیں آپ کو جگر کے مسائل ہیں تو یہ گلتی ہے پھر ہم نے کھانوں کو لزویز بنانے کے لیے یہ سوری کھانوں کو لزویز بنانے کے لیے ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ نمک جو کھانے پکانے والا اس نے بھی ڈالنا ہے اور پھر ہم نے الگ سے اس کو نمکین کرارا اور ذکے دار بنانی تھی پھر سے نمک چھڑکنا ہے یہ عادت ہی ہماری گندی ہے یہ فلویڈ ریٹینشن کا سبب بنتا ہے اور ہمارا بلڈ پریشر بڑھائے گئی بڑھائے گا جس ٹائپ کا بلڈ پریشر مرضی گیا ہے نمک سے احتیاط کرنی ہوگی پھر دیسی گھی وہی نارا کہ ہمیں طاقت کی ضرورت تھی ہم نے دیسی گھی کھایا اور ہم کھائے چلے آ رہے ہیں اب ہمارے پیٹ کے یہ مسائل ہیں تو میں آپ سے پھر یہی گزارش کروں گا کہ دیسی گھی سے آپ کا سادہ کلسٹرول لیچے اور سیرم بڑھے گا پریشانی کے سبب ہوگا اس لیے آپ کا ہیپرلیپیڈیمی ہو سکتا ہے آپ کی انتوری کے سوزش حدت کافی مسائل ہیں اپنے موالے سے مشرقی بغیر نہ لیں کم از کم اگر کھان نہیں ہے تو دیسی گھی میں سالن پکائیں یہ نہ کریں کہ ہم چاہ بھی بھی ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا دودھ میں ڈال لیتے ہیں شکر اور گھی مکسر کے کھا لیتے ہیں یہ نیری تبائی ہے اس طور کے حوالے سے بات کر رہا ہوں پھر زافران کلونجی اور دوسری دیگر چیزیں جو پنسار سے ملتی ہیں وہ ہم اپنے آپ سے ہی بنائی ہوئی ہیں کہ اس کا بڑا فیدہ ہے اور کچھ چیزیں تو ہم نے بنائی ہوئی ہیں کہ جی خاص طور پر کچھ لوگوں نے جو عطائی قسم کے حکیمیں میں حکیموں کی بات نہیں کر رہا جو نیم حکیمیں وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ اس میں یہ زافران ہے ہم نے حکیمیں انبر ڈالا ہے ہم نے فلان چیز ڈالی ہے اور یہ سکس کے لیے ایسا ہے یہ گھنٹوں کی خبر لانے والی دوا ہے ایسا کچھ نہیں ہے مزاج آپ کا اگر پہلے گرم تار ہے آپ زافران کی بوری بھی لے آئیں گھر میں اور اس کو کسی کے بتائے کے مطابق استعمال کرتے رہیں میرا نہیں خیال کہ ہمارا معاملہ ٹھیک ہو کیونکہ علاج کا وہی اصول ہے کہ علاج بعد تشکیز نہ کہ تشکیز بعد علاج امید ہے ہماری آپ یہ معلوماتی ویڈیو سن لی ہوگی آپ اس کو دوسروں دھکل آدمی شیئر کریں بہت شکریہ